بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو سٹرینٹس ویسے باقی تمام کسٹن ہمارے ہو گئے تھے لیکن یہ لاسٹ والا کسٹن ہے کہ اس میں ہم نے بتانا ہے یہ ہمارے پاس ریکرنگ ڈیسیمل جو ہے وہ نمبرز ہیں مینز کے اشاریے کے بعد ریکرنگ ڈیسیمل نمبرز ہوتے ہیں جو اشاریے کے بعد ریپیٹ ہوتے ہیں مینز کے وہ ایک ڈیجٹ ریپیٹ ہو یا دو ڈیجٹ ریپیٹ ہو ٹھیک ہے مینز کے جیسے یہ مینز کے تین پارٹس میں نے تینوں کے تینوں لکھے ہیں ایکسپریس دار ہے ریکرنگ ڈیسیمل ایز ریشنل نمبر پی اوبر کیو مینز کے ہم نے اس کو پی بٹا کیو کی چکل میں ظاہر کرنا ہے جیسے یہ 0.5 کی اوپر یہ بار ہے لائن نظر آ رہی ہے آپ کو 0.13 کی اوپر بھی لائن نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کے اوپر لائن ہے جس کے اوپر یہ بار ہے جس کے اوپر یہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہے تو یہ ریپیٹر ہے مینز کے یہی نمبر بار بار آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں ریکرنگ ڈیسیمل ٹھیک ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ریشنل نمبر میں لے کرنا مینز کے پی بٹا کیو کی چکل میں ظاہر کرنا ہے تو پہتا بہت اسی ہے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکر کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو کوئی بھی کسی بھی کلاس کی ویڈیو چاہیے کلاس ایٹ کی کلاس ٹینٹ کی کلاس نائت کی تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پہ تینوں کے جو ہے آپ کو جو ہے وہ پلی لسٹ کے لنک دیا گئے ہیں تو آپ وہاں سے تمام جو ہے وہ کلاسز کی ویڈیو لے سکتے ہیں اگر آپ کو ویسے کوئی ویڈیو چاہیے ویسے کوئی ایکسرسائز چاہیے تو آپ یوٹیوب سرچ بار کے اندر اپنی ایکسرسائز لکھیں اپنی کلاس لکھیں آپ نے لازمی طور پر لکھنا ہے تو آپ کے سامنے وہ ایکسرسائز جو ویڈیو آپ سرچ کریں گے وہ نکل کے آ جائے گی موف کرتے ہیں کسٹن کی طرف کسٹن بیٹا فرس بارہ اس کو امسال کرتے ہیں کسٹن میرے پاس ہے زیرو پوائنٹ فائیو پر بار ٹھیک ہے تو اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر اس کو نہ میں بیٹا یہاں پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے فرسٹ والا ہے یہ ہے زیرو پوائنٹ فائیو پر بار ٹھیک ہے اسے ہم لیٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا نمبر ایکس وائی زیڈ کسی ویریبل کی ایکول ہے ٹھیک ہے ہم نے لیٹ کر لیا یا فرض کیا کہ یہ ایکس کی ایکول ہے ایکس ایکول ٹو زیرو پوائنٹ فائیو 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 ٹھیک ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس یہ ایک means کے x کے equal ہے تو میں نے 0.55 means کے اشاریہ کے بعد میں نے 3 digit لکھے ہیں آپ 4 5 7 کچھ بھی لکھ سکتے ہیں 2 بھی لکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے لیکن یہ 7 میں نے آپ کو 100 لگا دیا ان کا مطلب ہے کہ یہ جاری ہے یہ ختم نہیں ہو رہا تو ہم نے اس equation کو equation number 1 کا نام دے دیا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں بیٹا اگر آپ کے پاس اشاریہ کے بعد صرف 1 digit repeat ہوتا ہے تو آپ اس کو 10 سے multiply کریں گے اگر اشاریہ کے بعد آپ کے پاس دو digit بار بار repeat ہو رہے ہیں تو آپ اس کو 100 سے multiply کریں گے پھر سننے اگر اشاریہ کے بعد ایک digit repeat ہوتا ہے تو اس کو آپ 10 سے multiply کریں گے اگر اشاریہ کے بعد دو digit repeat ہوتے ہیں تو اس کو آپ 100 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کو 10 سے یہ اشاریہ کے بعد ایک digit repeat ہوتا ہے تو آپ اس کو کریں گے جی ملٹیپلائی بائی ٹین آن بوت سائیڈ ترفین کو دس سے ضرب دی ٹھیک ہے ترفین کو دس کے ساتھ ہم نے ضرب دے دی ہے تو یہ بیٹا ہو گیا میرے پاس ٹین ایکس ایکس ایکوال ٹین اینٹو زیرو پوائنٹ فائیو 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 ایک پو سون ٹھیک ہے جب اس کو اپنے اندر ملٹیپلائی کیا تو یہ میرے پاس ہو گیا یہ آگے آ جائے گا جب آپ نے ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو تو آپ کے پاس آ جائے گا فائیو پوائنٹ فائیو 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 ایک پو سون ٹھیک ہے مینز کہ یہ اس طرح آ جائے گا اب اس کو آپ ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے دیں اسے آپ ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے دیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایکچلی ایکس کی ویلیو ہی فائنڈ کرنی تھی جو بٹے میں ہو اب ہم اس ٹو میں سے ون کو سبٹریکٹ کر دیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں اس کو پہلے سبٹریکٹ ایکویشن ون فارم ٹو ٹھیک ہے سبٹریکٹنگ ایکویشن ون فارم ٹو پہلے آپ ایکویشن ٹو لکھیں ایکویشن ٹو ہمارے پاس ہے بیٹا ٹین ایکس اس ایکویل ٹو فائیو پوائنٹ فائیو 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 ایکو سون مائنس کر کے یہ والی والیو لکھیں یہ آپ کے پاس ہے جی یہ جسٹ آپ کے پاس ہے ایکس ایکویل ٹو زیرو پوائنٹ فائیو 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 ایکو سون ٹھیک ہے اس کو ہم نے کر دیا جی سبٹریکٹ یہ ٹین ایکس مائنس ایکس تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے نائن ایکس ٹھیک ہے اس ایکویل ٹو یہ بیٹا یہ فائیو مائنس فائیو زیرو 5-50 5-50 5-0 تو کیا آپ کے پاس آ جائے گا 5.000 تو بیٹا اشاریے کے بعد جو آپ کو یہ 0 نظر آ رہے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہم اگنور کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جسٹ جو ویلیو بچے گی وہ آ جائے گی بیٹا آپ کے پاس 9x is equal to 5 ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس یہ بچے گی 9x is equal to 5 اب ہم نے چونکہ x کی ویلیو فائند کرنی ہے ڈیوائیڈ 9 on both side ڈیوائیڈ 9 on both side ہاں دی دونوں طرف 9 کو ڈیوائیڈ کر دیں 9x over 9 is equal to 5 یہ کینسل ہو گیا تو x is equal to 5 over 9 which is rational ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بیٹا آ گیا ہے which is a ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہمارا question جو ہے وہ اچھے سے complete ہو گیا پیٹا اسی طرح next move کریں گے جو ہے وہ next اس کے next question کی طرف پیٹا اگر اس کے next question کی بات کریں آپ کے پاس دو پارٹس ہیں second and third تو ٹھیک ہے دونوں ایک جیسے ہیں دونوں ایک ہی جو ہے method سے ہونے ہیں تو ان میں سے میں second and third کو بکروا تو چلے میں میں اس کا third کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اسے بھی آپ نے لکھا third part لکھا آپ نے zero point six seven ایسے ٹھیک ہے تو اس کا آگیا جی solution اس کو آپ نے let کر لیا یا فرض کیا یہ ہمارا number جو ہے یہ x کے برابر ہے zero 67 67 67 ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے تین جو ہے وہ number لکھے ہیں اشاری کے بعد جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب یہ دو digit یہاں پہ جو ہے اس کو آپ ایکویشن number one ویسے ہی consider کریں جیسے پچھلے question کے در کیا تھا آپ نے ٹھیک ہے اب اس کو آپ 100 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے multiply by 100 both side جی یہاں آ گیا 100x is equal to 100 into 0.67 67 67 ھیک ہے تو میٹھا اب ان کو ہو گیا ہمارے پاس 100x is equal to جب اس کو اندر multiple کریں گے آپ calculator کے اوپر multiple کر کے دیکھ لیں تو آپ کے پاس جو value بچے گی 67 point 67 767 67 ھیک ہے پھر اسے آپ equation number 2 کا نام دی دیں اس کو equation number 2 کا نام دی دیں گے آپ کیا کرنا ہے آپ وہی process جو پیچھے کیا تھا subtract equation 1 from 2 ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں subtract equation 1 from 2 پہلے آپ equation 2 کو لکھیں پہلے 2 کو لکھیں ہمارے پاس ہے 100 x بچتا ہے یہ 77066 means کہ یہ اشاری کے بعد آنے والے سارے 00 ہو جائیں گے ٹھیک ہے اشاری سے پہلے جو ہے آپ کے پاس یہی 67 بچ جائے گا ٹھیک ہے بٹا یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے value بچ گئی ہے اشاری کے بعد آنے والی zero کی کوئی value نہیں ہے 99 x is equal to 67 اب آپ اس x کی value find کرنے کے لئے 99 کو divide کر دیں on both side اس کا بٹا 99 اس کا بٹا بھی 99 یہ cancel ہو گیا تو x is equal to 67 over 99 which is rational which is rational بٹا اس طرح ہمارے question جو complete ہو گیا تو اگر اچھے سے آپ کو سمجھ آئی گیا تو ویڈیو کو like لازمی کریں اگر چینل کو واقعی سبسرائب نہیں کیا تو آپ سبسرائب کر لیں تاک ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے تو انشاء اللہ بٹا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس exercise کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیر رکھے